ہر کسی کو پالنے والا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے اور کیا ہے اللہ اللہ کی ڈڈکشن ہمیں ہے بتائیں جی اللہ کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا پیدا کیا خالق ہو گیا اور مالک آن بھی کرتا ہے ہر چیز کو دو باتیں اور رب ہو گیا رب ہو گیا ٹھیک ہے جی خالق مالک اور رب تین باتیں ہو گئیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو ہر چیز کو جاننے والا ہے عالیم آگیا العالیم اور لطیف بھی آگیا خبیر بھی آگیا لطیف کیا ہوتا ہے لطیف پتہ کیا ہوتا ہے اگریزی میں اس کے لئے ورڈ ہے سٹل سٹل سیو بی ٹی ایلی سٹل انتہائی باریک بین یعنی وہ محسوس بھی نہ ہو ٹھیک ہے جیسے یہ خورم اور میں ادھر تھوڑی ڈسٹنگ دیکھ رہے تھے تو اس کی طرف سے صاف ہے لیکن مجھے نظر آ رہی ہے یہ ہوتا ہے سٹل ٹھیک ہے مطلب باریکی کی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اللطیف وہ بہت ہی باریک بین ہے بہت ہی باریکی سے چیزوں کو سمجھ لیے ہیں ہاں ہیو یا قیم ہاں ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ سے نہیں ہے اور کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا سٹل لطیف کا ایک اور آگیا وہ اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے نا روح افضا کے اوپر ہیں بعض اوقات لطیف اجزہ جمع ہو کر ایک جالہ بنا لیتے ہیں ہلا کر استعمال کرے لکھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اب اس کے اندر ہیں نا موجود ہیں وہ لطیف اجزہ رہے ہیں فائبرز لیکن وہ آپ کو نہیں نظر آ رہے ہیں ہاں وہ سادہ سارے جمع ہو جہاں پھر نظر آتے ہیں اس کا مطلب ہے اس کے اندر تھے مجھے نظر نہیں آ رہے تھے بلکل انتہائی باریک بین ہے ہر چیز کو باریکی سے جاننے والا ہے حیو قیوم ہے زندہ ہے ہمیشہ سے زندہ ہے اور قیوم ہے ہمیشہ سے قائم ہے اس میں وہ بھی آیا تھا ہے اول بھی ہے آخر بھی ہے سب سے پہلے وہ ہی تھا اور سب سے آخر میں بھی وہ ہی ہوگا اس کا کوئی آغاز نہیں ہے کوئی انتہا نہیں ہے آپ بتائیں جی پہلے کیمرے کے بھی شکتے ہیں جو درونے ہیں سوال جواب ہو رہے ہیں نا آپ اللہ کو کیسے جانتے ہیں وہ تو ہمیں پتا ہے دیفینیشن سے الرحمن الرحمن کون ہے جی انتہائی رحم کرنے والا یہ اس کے لئے کوئی اردو کا ورڈ نہیں ہے الرحمن ایسے ہے کہ کیا بتائیں اس کی رحمانیت عبداللہ کو کوئی پتا تھا کہ مجھے یہاں ہونا چاہیے یہاں بیٹھنا چاہیے یہ سیکھنا چاہیے دودھ پتی میرے آگے آئے گی جیکٹ پتہ نہیں کہاں سے خریدی جائے گی سردی گرمی سے مجھے اللہ ایسے بچائے گا اور اگر عبداللہ پہ چھوڑ دے نا تو عبداللہ کہے گا کہ بس یار کھاؤ پیو گمو پھر ہو اپنا جو اس کے سامنے چیز آئے گی لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں عبداللہ شادی بھی کرنا اب وہ شادی اور فرض بھی کر دیا زمداری بھی ڈال دی تو عبداللہ شادی کرے گا پھر اسے پتا چلے گا اس میں اتنا سکون ہے اتنا لطف ہے اتنا مزا ہے اتنی رحمت ہے اللہ کی پھر عبداللہ سوچے گا میں نے تو مانگا ہی نہیں اللہ نے مجھے پیدا ہی مرد کیا اللہ نے مجھے بنایا اس نیڈ کے ساتھ نیڈ ڈالی پھر اس کو پورا کیا پھر اس میں لذت ڈالی پھر اس سے میری نسل بڑھائی ہر رحمان کو ہم نہیں اتنی رحمت کرنے والے ہم نہیں ڈیفائن کر سکتے مجھے کوئی پتا تھا مجھے ان بالوں کی ضرورت ہے وہ اگہ ہیں تو خوبصورت لگتے میں کوئی بنا سکتا تھا مانگ سکتا تھا المصور بھی ہے نا اس سے آگیا ڈیزائن کرنے والا ہے فرید بھی تو یہاں بیٹے ہوئے تو ان کو تھوڑی پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کے سارے مسئلے آل کر گئے تھے وہ تو اپنے آئے سے سن رہے تھے تو اللہ نے ان کو سنوا دیا زبردستی کان میں ڈال کی یہاں بٹھایا اور جیسی انہوں نے سنا ان کے ساری لائٹیں جل گئیں نہیں ریفائن کر سکتے ہیں رحمان کو مجھے کوئی پتا تھا میں اگر چوز کرتا تو میں ابھی کوئی کام کربار کر رہا ہوتا کوئی گاڑیاں شڑیاں گمار رہا ہوتا مہنگی گھڑیاں پہنی ہوتی آئی فون ایسے دکھا رہا ہوتا ٹک ٹاک بنا رہا ہوتا صحیح بتا رہا ہوں اس کو پتا تھا کہ نہیں تو چل چل کہاں سے پکڑ گینا چل چل ادھر جا خود بھی پڑ باقیوں کو بھی یاد کرا خزر کو کہ پتا تھا خزر تو پتا نہیں کدھر جا رہا تھا اللہ نے کہا نہیں چلو بیٹھ جو سارے گام چھوڑو بیٹھو قرآن پڑو دودھ پتی آگیا آجائے گی سردی کرنے کا اللہ خیال رکھے گا ایسے ہی ہے نا ہر معاملے کو سنبھالنے والے الرحمن کو ہم نہیں سمجھ سکتے جب الرحمن کہہ کے اسے بلاتے ہیں تو وہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے وہ پھر رحم کر کے دکھاتا ہے وہ جم چلا رہے ہوتے ہیں ابھی اگر خود چوئیس کرتے تو تو اللہ تعالی نے ایسی چیز کر دی جیسے سارے معاملے سنبھال لیتا ہے دیکھیں نا آپ سوچ سکتے تھے جو آپ کے سارے صورتحارے وہ سکینت والی بات ہے کہ نہ کام کے فکر نہ کربار کے فکر نہ والبچوں کے فکر نہ گھر کے فکر ایسا معاملہ جو سنے گا وہ بھی کہے گا یار ایسا کون ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن دیکھیں اللہ نے کیا آپ کے ساتھ ہر معاملے سے اللہ تعالی نے آسان کر دیا یہ نہیں کہ معاملات ختم ہو گئے اس سے آسان کر دیا کہ سب بوجھی اٹھا اتار دیا اللہ نے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی جو کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ہماری ایک نیا انیشیٹیو ہے عویس نصیر اکیڈمی کا اس کے اندر ریگولر کلاسز ہو رہی ہیں اس میں سے آپ نے یہ کلپ دیکھا ہے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر قویزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب جائیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیسٹ کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیل اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لیے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ